اسلام علیکم جی آج میں نے آج تھوڑی در پہلے ایک چینل ہی دو پر ایک انٹرویو دیکھا میری بیٹی کا اور ساتھ میں زہیر کا اسلام علیکم ویلکم بیک چو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دو سے ایک اور بڑا بیان ایک اور بڑی بات سامنے آگئے جہاں پر دعا زہرہ اور زہیر کا انٹرویو سامنے آیا تو میدی علی قازمی بھی اس انٹرویو سے سنے کے بعد سامنے آگئے کیا کہا کیا اپنی بیٹی کو معاف کرنے کا ارادہ رکھ لیا یا پھر دعا زہرہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ شیئر کی ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں سنوائیں گے کیونکہ دعا زہرہ نے اپنے انٹرویو میں صاحب کہا کہ وہ خودکشی کر لی گی اگر اس کے والدہ انسان سے بات نہ آئے اگر زہیر کو کوئی بھی نقصان پہنچا یا میری وجہ سے زہیر جیل میں گیا تو بہت بڑا قدم اٹھا لے گی وہ وہ قدم کیا ہونے جا رہا ہے کیا صرف بلاک میل کیا جا رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کل کی سمات اور آج کی سمات کے بعد جو ہے ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس پر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی زہیر فاملی کو اب جو ہے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کے پلانٹیڈ جو ہے انٹرویو اور پلانٹیڈ قسم کے پیک انٹرویوز کروا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں اور اپنی بیٹی کے سامنے اب مہدیلی قاظنی صاحب کی بیٹی کے سامنے اب جو ہے وہ اس طرح سے پوائنٹ رکھ رہے ہیں تاکہ مہدیلی صاحب کو بلاک میل کیا جائے ایموشنلی طور پر اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں خوادی نویز رات ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب ان کا کیا پلان ہے وہ تمام تفصیلات بھی سنوائیں گے ان کی زبانی اور ساتھ میں آپ کو سنوائیں گے ان کی بیٹی دعا زہرہ نے اپنی انٹرویو میں کیا کہا ہے ان کے انٹرویو میں کیا کیا باتیں آئیں ہیں اور یہ انٹرویو کس نے کیا تو آپ کو بتاتے چلیں یہ انٹرویو کسی اور نہیں بلکہ سب سے بڑے شانل سامنہ ٹی وی نے ان کا یہ انٹرویو لیا جس میں دعا زہرہ نے یہ کہا کہ اگر زہی کو کچھ ہوا تو وہ کچھ کچھ کر لیں گی اگر میری وجہ سے زہی جیل میں گیا والدین کی وجہ سے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اگر وہ یہ اپنی حرکتوں سے نہ باز آیا اور ہمیں جین نہ ہی دیا گیا تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گی یعنی اس نے جو ہے سیدھی سیدھی دھمکی بھی لگا دی اپنے والدین کو خوادینوں حضرات ویڈیو شیئر کرتے ہیں آڈیو ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں میدی علی قاسبی کچھ کہہ رہی ہیں اس انٹرویو کے آنے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا دکھ ہوا اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے میں نے تو ابھی تک جتنی صحافت دیکھی تھی 99% صحافی جو ہیں وہ حق ساج کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں 99% میڈیا چینلز جو ہیں میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی فیئر ریپورٹنگ کی ہے جو بھی خبر آتی تھی وہ خبر دیتے تھے لیکن یہ انتہائی چیپ شارٹ میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شارٹ کھیلی گئی جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی تو اب کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آگئی ہو اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی آپ کچھ خوف خدا کرو یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہو میری تو آپ کے بارے میں رہے بڑی اچھی تھی لیکن آج آپ نے اکثر میری رہے تبدیل کر دی انتہائی چیپ شارٹ آپ نے کھیلی آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پرموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا میرا سوال ہے جی اگر یہ اس چینل کی مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے یقینا نہیں لیکن آپ آپ نے چیپ شارٹ کھیلی آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچیے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے وہ لوگ جو کہ وہ زہیر احمد جو کہ عدالت میں جس پر دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی اور اس کے علاوہ بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا اور وہ مجرم ہے وہ کلپرٹ ہے اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے پر بٹھا کے کیا پرموٹ کر رہے ہیں آپ نے سوسائیٹی میں کیا میسج دیا آپ نے اپنی صحافتی اقدار کی دھجیاں بھی کےرگر رکھ دی آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی سب چیزیں برابر نہیں ہوتی میں بہت احران ہوا اور میں میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی ریپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور کوٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے آپ کو بالکل بھی اس چیز تو پر اب ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے پتہ نوزرات یہ سنی آپ نے بات مہدی علیک آدمی صاحب کی جو کافی زیادہ ساتھ پیل کر رہے ہیں اور کافی موشنل بھی ہو گئے ہیں ہاں اپنی بیجی کے اس انٹرویو کے بعد کس قرب سے گزری گئے یہ فیملی یہ تو وہی جانتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو نہیں بات سامنے آ رہی ہے جس پر انہیں کافی بڑا دچکہ لگتا ہے اور اپنی انٹرویو نے انہیں ایک اور دچکہ لگایا ہے اپنے موقع سے جو ہے پیچھے اٹھنے کے لیے بھی انڈریکٹ سور پر کہا گیا ہے لیکن ایسا مہمتی نہیں ہے مہدی علی کاز میں اپنے موقع پر قائم رہیں گے اور زہیر فیملی کو سزا مل کر ہی رہے گی پہلے سن لیتے ہیں دو آزارہ کا انٹرویو جو سامنہ ٹی وی میں کیا گیا میں اپنے بارلین کے پاس تو دلکل نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے پہلے بھی میں دلکل کی بات کرتی تو وہ مجھے غصہ بھی کرتے تھے چھوٹے چھوٹے باتوں میں مارتے تھے اب تو یقیناً وہ مجھے جان سے مار دیں گے میں جو ان کے پاس تو بلکل نہیں جاؤں گی میں جو دار علمان بھی نہیں جانا چاہتی میں زہیر کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں باللک ہوں میرا نکاح جائز ہے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں تو اس کے بنا رہی نہیں سکتی میں تو مار جاؤں گی یہ مجھ سے کبھی بھی بیرداشت نہیں ہوگا خوشتی بھی ہوں تو میرا دل بھگرانا شروع ہو جاتا ہے کہ اس طرح زہیر جیل میں ہوگا میری وجہ سے وہ بھی میں اس کے لئے شروع دن سے تیار ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پورا یقین ہے ہمارے ملکی عدالتوں پہ اور قانون پہ اور انشاءاللہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ ہمیں انصاف لازمی نہیں گے لوگ جو ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ صرف یہ جو اینا ایسے کر رہے ہیں یہ قانونی طور پر یہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سب پتہ بھی ہے زہیر نے جولری وغیرہ دلائی ہے اور سینڈلز وغیرہ باقی ہے بھی کپڑے دینا باقی ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے والدین کو کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ایک پاک نکاہ ہی کی ہے جو وہ اتنا بار بار عدالتوں میں گسیٹ رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں میں تیر جسٹ سے وزیر اعلیٰ سن سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور پرائیم منسٹر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے ایک پاک نکاہ کیا ہے مجھے جینے دیں مجھے بار بار کیوں عدالتوں میں گسیٹا جا رہا ہے مجھے بار بار کیوں سب ازراد آپ نے سنے میتھی علی قاسمی کی بیبات اور دوازدار کا وہ انجرویو میں کیا کہہ رہی ہی تھی کس طرح سے میتھی علی قاسمی کو بلاک میل کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اپیل کروائی جا رہی ہے پوری حکومت سے وزیراسن سے تاکہ وہ اس میں ان کے اس کیس میں شامل ہو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں انصاف کے انصاف کے لمبردار جو عدارے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں میڈیا کا کیا کردار رہتا ہے اس کیس کو نبٹانے میں کیونکہ ڈھائی ماں سے یہ کیس اسی طرح لٹکا ہوا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کوئی ایشو کبھی کوئی ایشو چاہ ہوگا کیا ہونی جا رہا ہے جلد آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کریں گے کیونکہ آنے والے کل کے سماعت میں سب کچھ کلیر ہو جائے کیونکہ آج کی درخواست جو ہے منظور ہو چکی ہے اور کل جو ہے ایک بڑا فیصل سامنے آنے والا تو اس سے پہلے یہ انٹرویو آ گیا آپ کی کیا رائے ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور سنے کے بعد آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے گا یہیں پر اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کے لیجئے گا مزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے